عورت کے پیچھے پیچھے مت چل حضرت لقمان حکیم نے نصیحت فرمائے اپنے بیٹے کو بیٹے سیاپ اور شیر کے پیچھے پیچھے چل لے لیکن عورت کے پیچھے نہ چلنا عورت کے پیچھے نہ چلنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شیطان تین جگہوں پر خاص ہوتا ہے تین جگہوں پر ہوتا ہے شیطان انسان کی آنکھ میں اور انسان کی شرمگاہ میں اور آدمی کے دل میں عورت کے بھی تین جگہوں پر ہوتا ہے اس کی نگہ میں اس کے دل میں اور اس کے سرین میں یعنی شرمگاہ میں کیونکہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا نامحرم عورتوں کو دیکھنا ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے یہ حدیث اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا اے علی اچانک نگہ پڑ جائے عورت پر تو دوبارہ پھر مت دیکھ ترنت نیچے کر لیں نگہ آئے کیونکہ یہ زہر آلو تیر ہے جو دل میں شہوت پیدا کرتا ہے شہوت کو بھڑکاتا ہے یعنی اچانک کوئی نظر پڑ جائے عورتوں پر ترنت نیچے کر لیں ایک نگہ یہ مانی جائے گی پڑ گئی جلدی سے نیچے کر لیں اگر دیکھتا رہا دیکھتا رہا تو ایک نگہ نہیں مانی جائے گی بلکہ فوراں جھکا لے ہوئے اور پھر آنکھ نہ اٹھائے اور یہ نہ سمجھے کہ ایک نگہ کی تو ایک اجازت ہے ایک نگہ تو پڑ جائے ہوئے تو اچانک کی بات ہے پتہ نہیں ہے اچانک پڑ گئی اور پھر دیکھتا رہا تو گنہاگار رہوے گا جلدی سے نیچے کر لیں نگہ کو کیونکہ یہ شہوت کو بھڑکاتا ہے یہ عمل حضرت حسن بصری رحمت اللہ لے فرماتے ہیں جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا یعنی جہاں چاہاں وہاں دیکھا یعنی گیر محرم عورتوں کو دیکھتا رہا تو اس کے گم طویل ہو گئے اس کے رنج طویل ہو گئے یعنی اس کی پریشانی لمبی ہو گئی اس کی پریشانی لمبی ہو گئی جو نامحرم عورتوں کو دیکھتا رہے گا عشق مجازی کی تبہ کاریاں